نبی رسلام کے ارشادِ گرامی کہ جنت میں ایک شخص داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ مجھے کھیتی بڑی کرنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے کہیں اس سے بہترین چیزیں دے چکا ہوں کھیتی بڑی کی کیا ضرورت یا اللہ میرا شوق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کھیتی بڑی کے اسباب اور وسائل دے دے گا اور دنیا میں تو فصلیں چھ مہ بعد یا سال بعد پیدا ہوتی ہیں مگر جنت میں جو ہی وہ بیج کاشت کرے گا بڑے گھنے باغات کی صورت میں فورا نتیجہ سامنے آ جائے گا دیکھیں ایک بندے کی خواہش میں کھیتی بڑی کرنا چاہتا ہوں وہ ایک صحابی اس مجلس میں موجود تھا تو اس نے کہا یقینا یہ یا دکریشی ہوگا اور یا انساری ہوگا جن کو کھیتی بڑیوں کی ایک تمنا اور خواہش ہوتی ہے باغبانی ان کا شوق ہوتا ہے یقین ہے یہ ان دو میں سے کوئی ایک ہوگا بندہ اس کا جن چاہ رہا ہے کہ میں انگور کھاؤں انگور کے خوشے اس کے سامنے آ جائیں گا اور اگر دل میں ایک خواہش پیدا ہو انار کھانے کی وہ انگور انار بن جائے گا اس طرح خواہشات بوری ہوں گی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدْعُوُمْ اور جو کچھ تم طلب کروگے وہ تمہیں حاصل ہوگا جو طلب کروگے وہ تمہیں مہیا ہوگا اور کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی کوئی پابندی نہیں ہوگی عطا ان غیرہ مجدود ایسی عطا اللہ تعالیٰ کی طرح سے حاصل ہوگی جس میں کوئی ناغا نہیں ہوگا کیونکہ یہ وہ بندے ہیں جن کے عمل میں ناغا نہیں تھا جن کے عمل میں تسلسل تھا لگاتار نیکیاں کرتے تھے ایک حدیث اگر جو اس کی سند میں ضعف ہے مگر معنی اس کا بالکل صحیح ہے کہ مومن جو ہے وہ قلحاد المرتحل ہوتا ہے ایک سواری سے اترا اور دوسری پر سوار ہوگیا ایک عمل ختم ہوا دوسرا شروع ہوگیا یہ ایک مومن کی جو حیات طیبہ ہے اس کے تقاضوں میں سے ایک تقاضہ کہ اس کے عمل کی گاڑی رکتی نہیں ہے بلکہ وہ مسلسل اس گاڑی پر سوار رہتا ہے اور اس کا عمل جاری رہتا ہے رکتا نہیں ہے تھنتا نہیں ہے موسیقی اس کا عمل ج